بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوزنٹس ان ویور زائیو آمیر امر اکیڈمی کی جانب سے ایک نیو اور انٹرسٹنگ وڈیو کے ساتھ تاظروں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو امبوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کسی بھی ورڈ کو آپ کورل ڈرامے امبوز کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ کورل ڈرامے ہی امبوز کریں گے اور سنگل کلک سے امبوز بھی کر سکیں گے اور بہت زبردست کمال کی یہ ٹول ہے اور کمال کی یہ ٹپ ہے جو کہ آج میں آپ لوگوں کو کورل ڈرامے سکھاؤں گا کہ آپ کسی بھی اردو ہو جائیں انگلیس کا ورڈ ہو اس کو آپ امبوز کر سکتے ہیں اور جس طرح کہ ہم پہلے کوئی بھی ورڈ کو امبوز کرنا ہوتا تھا تو ہم فوٹو شاپ کے ذریعے سے ہی امبوز کر سکتے تھے اور فوٹو شاپ میں ہی ہم اس کو امبوز کر کے ایٹی ایس فائل بنا کر کورل ڈرامے اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے یا پھر ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کرتے تھے ٹھیک ہے جو آج کا جو ٹول ہوگا جو ہم اپلائی کریں گے اور جو ہم اس کو سیکھیں گے اس کو آپ نے کمل طور پر دیکھنا ہے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور جو بھی میں ٹول اور ٹول کی سیٹنگ جو میں اپلائی کروں گا وہ بھی آپ لوگوں نے سیم اپلائی کر لینے ہیں اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے فرس ٹائم ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تو ہمارے کنی یوٹیوب چینل کو ابھی سو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ میں اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وقتن فوقتن ویڈیوز کے حوالے سے اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کوئی بھی ورڈ امبوز کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ان پیج میں آ جاتا ہوں ان پیج پر آپ کوئی بھی نیم لکھ رہے تو میں یہاں پر اتحاد بھی لکھا ہوئے اور یہاں میں ایک اور ورڈ لکھ لیتا ہوں ہافیز لکھ لیتا ہوں اور پاکستان لکھ لیتا ہوں یہ ورڈ میں نے تین ورڈ میں نے لکھ لیا اور یہاں سے سمپل اس کو کوپی کرنا ہے سمپل میں نے جس رائٹ کلک کیا اور یہاں سے کوپی کیا اور کورلڈرہ میں آ کر یہاں پر پیسٹ کر دیا جیسے پیسٹ کریں گے تو یہ تینوں الفاظ جو تھے ہم نے لکھے ہوئے تھے ان پیج میں یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ان کو ہم یہاں سے انگروپ کرتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول کلاس کیو یہ کرو ہو گیا یہ فائل جو بھی ورڈنگ آپ نے لکھے ہوگی اب الگ الگ کو ہم یہاں سے ویلڈ کر لیتے ہیں یہاں پر اس طرح سے اس کو بھی ویلڈ کرتے ہیں اور اس کو بھی ویلڈ کر لیتے ہیں اوکے ہو گیا تو اب اس کو آپ کو کلر دینا چاہیں تو اس کو کلر دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو ریڈ کلر دے دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں یہ والا کلر دے دیتا ہوں اسے پر میں اس کو الگ کرتا ہوں تاکہ بوکس آپ کو نیچے نظر نہ آئے اوکی ہو گیا تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے میں اس کو alag alag color دے دیتے ہیں یہ color آگے اب اس کو بھی کوئی اور color دے دیتے ہیں تو میں اس کو یہ والا color کر دیتا ہوں یا پھر اس طرح کا کوئی color کر دیتا ہوں کوئی green color کر دیتا ہوں پاکستان ہے تو اس کو green ہو گیا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں اس کو آپ اگر کوئی اور الگ سے color دینا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک میں یہ کلر لے لیتا ہوں اس کے آور لائن کو ختم کر دیتا ہوں ایفیکٹ کے مینی میں جاتا ہوں پاور کلک اب ایک تو چیز یہ بھی بن گئی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اور لائن لگا دیتے ہیں اس طرح کی اور جہاں سینٹر میں اس کو کلر دیں گے وائٹ پاور لائن اس کے ختم اس طرح کر کے بھی آپ اپنے ورڈ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہم نے پاور کلک کیا ہے یہ چیز چینج نہیں ہوگی اس کے اوپر جو کلر ہوگا سمپل وہ ہی چینج ہوتا رہے گا اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کا کلر جو ہے جو بھی چاہیں وہ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں اوکی ہو گیا اب اس کے ساتھ اس کو امبوز کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ سینٹر سے امبوز ہو آپ نے کیا کرنا ہے ایفیکٹ کے مینی میں جانا ہے جہاں پر میں کورلڈ راکت 3 ورچنز یوز کر رہا ہوں اور آپ لوگ کورل 9 میں اس ٹول کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں کورل 9 کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ورچن ہوگا ایس 3 ہو ایس 6 ہو 7 ہو 8 ہو 12 ہو 20 20 تک ہو 20 جو بھی آپ ورچنز یوز کر رہے ہیں اس میں یہ آپشن موجود ہوگا اوکی ہو گیا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ایفیکٹ کے مینی میں جانا ہے یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کل سکرین کیا میں نے یہاں پر ایفیکٹ کے مینی میں گئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بیول آپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پر بیول آپشن پر ہم کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے یہ ہم ہر پاس اس طرح سے ایک ونڈو اوپن ہوگی ونڈو اوپن ہونے کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر دو چیزیں نظر آ رہے ہیں ایک سافٹ ایج نظر آ رہے ہیں اور ایک اختیار نظر آ رہے ہیں ہم سافٹ ایج کو پرے کلک کرتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں سفٹ ایج بھی کلک کرنا ہے تو آپ نے اس کو اگر check in آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو آپ نے check in کر لینا ہے to central��z miss کو کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو سیم از ایڈ اس کی بائیڈ فالٹ سیٹنگ جو ہوگی وہ سیم آپ نے رہنے دینہی ہے اگر بائیڈ فالٹ آپ کے پاس سیٹنگ نہیں ہے تو اس ویڈیو میں سے اسی جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اپنی سکرین شارٹ لے لیں اس کا تو اپنے پاس سکرین شارٹ کے مطابق آپ بھی اپنے کو رڈر آگی فائل کو سیم سیٹنگ جو ہے وہ بنا دیں اسی طرح سے اور آپ کے پاس بھی یہ سیم چیز آپ کے پاس بھی آ جائے گی اوکی ہو گیا اس طرح مکمل سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اپلائی پر کلک کر دینا ہے جیسے اپلائی پر کلک کیا تو یہ دیکھیں کمال کا جو تھا وہ ورڈ آپ کے سامنے ہیں اب اس میں کوئی ہم نے اس میں بڑی چینجنگ نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا لیکن یہ ورڈ جو تھا وہ بہت زبردست اور کمال کا جو ورڈ تھا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس طرح امبوز بھی ہو چکا ہے یہ ہم پہلے جو چیزیں تھی یہ ہم پہلے فوٹو شاپ گرہ میں امبوز اس طرح سے کرتے تھے اور اب جو ہے کورل راہ نے اپلیکیشن میں ہی اپنے یہ ایک ٹول رکھ دیا اس طرح کا اس کو بیول آپشن بھی بولتے ہیں ڈیک ہے اس کو بیول کا یہی مقصد ہے اور بیول اس طرح سے ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں اس طرح سے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیر ہوگی اب اس میں آپ کو کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو تھا کہ ایک کلر چینج ہو رہا تھا اور باقی کلر نہیں چینج ہو رہے تھے اب یہ جو ہم نے بیول آپشن کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ جو بھی کلر دینا جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب یہ والا کلر دینا چاہتے ہیں تو جو بیول آپشن جو ہم نے لگایا تھا امبوز کیا تھا وہ بلکل سیم رہے گا اور ہمارا کلر چینج ہوتا جائے گا دیکھیں کوئی بھی کلر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطابق ہی کلر چینج ہوتا رہے گا اور جو بھی ہم آپشن لگایا تھا بیول آپشن وہ بلکل سیم رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو ویڈیو بھی پسند آ رہی ہوگی یہ والی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا ہے اور کسی چیز کی سمجھنا آ رہی ہو تو آپ نے اس کو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کین کی رائے سے ہمیں اگاہ کرتے رہنا ہے اب آتے ہیں یہ تیسری جانب یہ والا ورڈ جو تھا اس کو بھی ہم اسی طرح سے ہی امبوز کریں گے اس کو سوفٹ ایج ختم کریں گے اور اس کا امبوز کریں گے اب اس کا میں ریڈ کلر کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کو ریڈ کلر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایفیکٹ کے منیو میں جاتے ہیں پھر سے بیول کو کلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے امبوز یہ دیکھیں امبوز کو ختم کیا تو اس نے ٹو سینڈر ختم کر دیا اور بسٹنس پر آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے کرتے ہیں اپلائی اپلائی کیا تو یہ چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں یہ بلکل چورس ٹائپ بن گیا ہے اور ہر سائیڈ سے جو ایج تھے وہ اس کے ختم ہو گئے ہیں یہ چیزیں ختم ہو گئے ہیں اس کو بڑھانا یا کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی خاص چیز یہاں پر نہیں ہے اس کو کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ختم کیا کنٹرل زیڈ کیا اور اگر یہ چیز آپ چاہتے ہیں تو اب اس ٹول کو بھی سمجھیں یہاں پر اس کو ہم نے کرو کرنے کے بعد ویلڈ کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے بیٹ میپ پر بیٹ میپ پر پہلا آپشن جو ہے کنورٹ ٹو بیٹ میپ پر آرہے بیٹ میپ آگیا اس کو ہم 300 ڈی پی آئی پر کنورٹ کر دیں گے اور یہاں سے فائل کو اوکی کر دیں گے ایسے اوکی کیا تو یہ ہمارے پاس ایک پکچر کی فارم میں آگئی ہے یہ پکچر بن گئی ہے اب اس میں ہم کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کو نظر آئے یا نہ پتا چلے تو یہاں پر باہر بھی ایڈٹ بیٹ میپ آ رہا ہے ایڈٹ بیٹ میپ پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی ابھی ونڈو اوپن ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ونڈو اوپن ہو گی اور اس کو میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ورڈ جو تھا ہمارا اس طرح سے آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیکٹ کے منی میں جائیں گے اور یہاں پر ٹیکسچئر پر آ جائیں گے ٹیکسچئر پر ہم جیسے موس کو لے کر آئے جو کرسر تھا ہمارا یہاں پر آیا اور یہ ونڈو اوپن ہو گئی اور ہم یہاں سے کر دیں گے پلاسٹک پر کلک کر دیں گے جیسے پلاسٹک پر کلک کیا یہ میں نے بائٹ فائل سیٹنگ ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے میں اکثر اپنے فائل وغیرہ میں ایشیوز کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے اس کو یہ جو نائنٹی ففٹی اور ہنڈر یہ تینے چیزیں آپ نے نوٹ کر لینے ہیں یہ لازمی یہ اگر سیم چیز اس پر رکھیں گے سیم ویلیو لگائیں گے تو یہ سیم چیز آپ کے پاس اسی طرح سے بن کر آ جائے گی اس طرح سے اگر آپ اس کی ہائلائٹس جیو ہیں اس کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے ضروری کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو چیز ہے یہ کم ہوگی ہے اب اس کو میں توکر سے بڑھا دیتا ہوں تو یہ زیادہ خوبصورتی میں آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست اور کمال ہے یہاں پر یہ جو سیٹنگ ہے یہ اپنے سیم رکھنی ہے یہ ہر ہر ورڈ کے لئے ہی پرفیکٹ ہے اوکی ہو گیا اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم زیادہ یا کم کر سکتے ہیں لیکن اس میں ورڈ میں وہ خوبصورتی نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور اس کو اپنے جس یہاں سے اوکی کر دینا ہے اور اس کو سیو کرنا ہے کنٹرول ایس یہاں سے ہم پائل کو بند کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ چیز آج یہ ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی کمال کی جو چیز تھی کہ ہم نے اس ٹول میں ہمیں ملی ہے جو کہ ہم آج سکھا رہے ہیں اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں میں اپنے اپنے فلیکس ڈیزائن کرتا ہوں یا بروشر وغیرہ بناتا ہوں تو اس کے لئے میں یہ ٹول بہت زیادہ اپلائی کرتا ہوں اور بہت ہی زبردست اور کمال کا یہ ٹول لگا ہے مجھے تو آپ کو کیسا لگا آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آج کسی ٹول کی سمجھ نہ آئی ہو کسی ٹپ کی سمجھ نہ آئی ہو کسی سیٹنگ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال جواب ہو تو آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پیر سے حاضر ہوں گا تب تک کل یہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اب مشک اس کی کرتے رہیے اور پریکٹس کو جاری رکھیں سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگبار